تاگی جہاں چھپتیس گھر کے مہا سمون میں فلم درشیم جیسی ایک اور گھٹنا سامنے آئی یہاں ایک لاپتہ یوک کی ہتیا کر اس کا شو آفیس کی نیچوی دبا ملا یوک دسمبر سے لاپتہ تھا اور پریوار والے اسے ڈھوٹ رہے تھے پھر اس معاملے میں ایسا خلاصہ ہوئے جسے دیکھ کر موسیقی موسیقی جو چودہ دسمبر سے لاپتہ تھا اس ویکتی کی لاس پولیس نے اس مکان کے کیچن میں سے نکالی جہاں پر پانچ فٹ گڑھے کے اندر جو مکن ترپاٹھی ہے آروپی ہے اس نے اس ویکتی کو یہاں پر دپنا دیا تھا اور ٹائلز سے پورا پیک کر دیا تھا یوپیش چندرکر آٹھ دسمبر سے لاپتہ تھا لیکن ہتھیاروں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے چودہ دسمبر کو تھانے میں لاپتہ کی شکایت درج کر آئی جس کے بعد پولیس نے یوپیش چندرکر سے جڑے ایک ایک بندو پر جانچ کی پولیس نے آروپی جیوتیش مکند ترپاٹھی کو حراسط میں لے کر سکتی سے پوشتاج کی تو ایسے چوکانے والے کھلاسے ہوئے جسے سن کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے یوپیش ہتیاکانڈ میں کھلاسا اپنی پتنی کے ساتھ مہا سموند کے کلپ پارا میں رہتا تھا یوپیش بیرکونی سے مہا سموند اپنی پتنی کے ساتھ آیا تھا یوپیش پڑوس میں ہی رہتا تھا آروپی جیوتیش مکند ترپاٹھی آروپی مکند کا لوہانی بیلڈنگ میں تھا آفیس یوپیش چندرکر اور مکند ترپاٹھی کے بیچ اکثر ہوتا تھا ویوار یوپیش چندرکر کی پتنی سے مکند کے پریم پرسنگ کی بات سامنے آئی جیوتیش مکند ترپاٹھی نے یوپیش چندرکر کے گھر میں ہی کی ہتیا ہتیاکانڈ میں شامل تھی مرطک کی پتنی اور ساز ہتیا کے بعد شف کو اپنے کمرے میں لے گیا مکند ترپاٹھی پھر صحیح سمیں دیکھ کر شف کو اپنے آفیس لے کر گیا آفیس کے ایک کمرے میں پانچ فٹ گڑڈہ کھوڑ کر دفنا دیا گیا پولیس نے آروپی کی نشاندے ہی پرشف برامت کیا مرطک کے بھائی نے شف کی شیناکت کی مرطک کی باڈی چالیس پرتیشت ڈیکمپوز ہو چکی تھی پولیس نے میجسٹریٹ کے سامنے باڈی کا پنچ نامہ کر کے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا فلحال پولیس نے آروپی جوتیش مکند ترپاٹھی اور مرطک یوپیش چندرکر کی پتنی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی ساس فلحال آؤٹ آف سٹیشن بتائی جا رہی ہے جلد ہی پولیس اس کی گرفتاری کی بات کہہ رہی ہے چودہ دسمبر دو جارتے اس کو گومنسان درج ہوا تھا یوپیش چندرکر کے نام سے جس کے جانچ کے دوران یہ پتا چلا کہ مکون ترپاٹھی نامہ کے ایک ویکتی ہے جو یہاں کلپ پارا میں رہتا تھا اس کے قرائے کے مکان کے بغل میں اس سے اس کا کچھ ویواد تھا جس ویواد کے کارن یہ اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا جب اس کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کیا گیا تو اس نے اپنا اپرات قبول کیا اور اس کے نیسان دہی پر ہم نے لہانی بیلڈنگ للوانی گلی میں جا کر کاریپالک مجیسٹریٹ کے ساتھ ساؤتھ خنن کروایا جس میں ہم کو لاز برامت ہوا یوپیش ہتیاکان کے بعد پریجنوں پر دکھ کا پہا ٹوٹ پڑا ہے کون آیا تھا کونے سے کچھ سندگھ بڑی ملے کر گے ایکچلی بھی یہ لاپتہ تھے دسمبر سے تو ابھی شام کو پہن آیا تھا کہ کونے کو بیلڈنگ میں کچھ ملے کر گے تو پھر اس کے بعد ابھی کلیر ہوا میرے پنجھنامہ کے لئے بھلایا تھے تو کنپرم ہو گیا اس کو آٹھ تارک کے آٹھ دسمبر آٹھ دسمبر کو اس کے گمسودی کا پتہ چلا تو باہر میں ہم لوگ دونڈے گھر پریوار میں دونڈے باہر میں چیر پریچیت میں دونڈے کہیں اس کی جانکاری نہیں ہوئی پھر دو تین دن اور دونتے گئے کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو بھی اس کی جانکاری نہیں مل پائی بعد میں اس کو چودہ تارک کو اس کو گمسودی کی ریپورٹ تھانے میں درج کر آئی گئی پولیس کو درشیم فیلم کی طرح اس کیس کو سولف کرنے میں کافی مشکت کرنی پڑی لیکن کہتے ہیں گناہگار گناہ کو کتنا بھی دفنا لے لیکن کانون کے شکنجے سے بچ نہیں پائے گا جانچ پرطال کی پولیس نے اور آروپی سے پوچھت آج کی تو وہ اوپین چندہ کر اسی جگہ اس کو دخنانے کی بات بتائی جو پولیس نے جب خودائی کی اور چھان بین کی تو یہی سے وہ ویکتی نکلا جس کی لاس لگبھک 40% ڈسپوز ہو چکی تھی مہا سمون سے زمواداتا حکیم الدین ناصر کی ریپورٹ نیوز 24 مدیع پردیش 36